موسیقی اللہ علیہ وسلم ہم ایک مزددار اور یونیک سی ریسپی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں جو کہہ ہے چیکن ویجیٹیبل سینڈوچ شملا میرچ پیاز اور گین شملا میرچ اور چیکن چاہیے ہمیں ہم چیکن کو فرائے کر لیں گے آئل میں اور اس کے اندر ہم ادھرگ لسن کاف پیس شامل کر دیں گے اور اس کے ساتھ پھر ہم یہ تمام سبزیاں اس کے اندر شامل کر دیں گے تاکہ یہ جو ہے نرم ہو جائیں جب یہ سب نرم ہو جائیں گی تو ہم اس میں سرکہ سویا سوس اور چیری سوس شامل کر دیں گے اور پھر ہم جو ہے ان کو بریٹ کے اندر پھل کر لیں گے اور اس طرح سے ہمارا بزدار چیکن سیٹوک جو وہ ریڈی ہو جائے گا آئیں اب ہم سٹیپ بائ سٹیپ تمام مراحل کو کرتے ہیں اب یہ آئل گرم ہو رہا ہے اس کے اندر نبس کیا اسچے کر مشاوڈ کر لیں جائیں زیادہ جان ، ہم ملہ پھرک بھی تاکہ جانے دور پھسن کافک کر دیں گے اب ہم اس کو فرائ کر لیتے ہیں پھر ایسے کس کے اندر چیکن کرنگ ہوا گیا ہے اس کے اندر اگرہ کرسٹ کا پیس شامل کریں اس کو اچھے طریقے میں فرائ کر لیتے ہیں اس پھر اکری طریقے پھر کس کے اندر پھر نبسٹ اندر اچھے طریقے میں سکت ہو رائیہ شامل کریں جیسے ہی یہ تھوڑی سی پھرائی ہوتی ہے پھر ہم اس کے اندر تینوں سوسیز کا ایک ایک چمچ ڈال دیں گے اور پھر ساتھ ہم اس میں کالی مرچیں اور نمک بھی شامل کر دیں گے یہاں ہماری کافیہ تک پھرائی ہو گئی ہے اب ہم اس میں کالی مرچ اور نمک کو شامل کر دیتے ہیں اور اس کو مکس کرتے ہیں پھر ہم اس میں چلی سوس سویا سوس اور سرکا ڈالتے ہیں کالی مرچ اور نمک ہم نے اس میں شامل کر لیا ہے اب میں اس میں ایک چمچ چلی سوس ایک چمچ سویا سوس اور ایک چمچ میں نے اس کے اندر سرکا مکس کر دیا ہے اب میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیتی ہوں اور ہلکی آج پہ میں اس کو پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دیتی ہوں تاکہ سبزیاں مزید جو ہیں وہ گل جائیں اور ان کا گیلا پر نکل جائے پھر اس کے بعد ہم اس کا سینڈوچ بنانا شروع کرتے ہیں مزیدار سا امیزہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اس کا ہم چولہ بند کر دیتے ہیں اور اسے ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں جیسے ہی یہ ٹھنڈا ہوتا ہے پھر ہم اس کے سینڈوچ بناتے ہیں مصالہ تیار ہے اور یہ ہم نے دو پرش رکھے ہیں اب ہم اس کی اوپر فلنگ فل کرتے ہیں اور یہ میں نے ساتھ ہی چیز جو ہے وہ پرش کر کے رکھی ہوئی ہے پہلے میں اس مصالے کی فلنگ فل کروں گی پھر اس کی اوپر جو ہے میں چیز کی تہہ لگاؤں گی اب میں ذرا ان کو فل کر لوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے ایک کے اوپر چیز کی تہہ جو ہے وہ لگا دی ہے اس کے اوپر بھی میں نے فلنگ کر لی ہے اب میں اس کے اوپر چیز کی تہہ لگاتی ہوں اس کے بعد ہم ہلکا سی گریسی طبعے کے اوپر اس کو ہلکا سا جو ہے وہ گرم کر لیں گے تاکہ یہ جو چیز ہے وہ اس کے اندر اچھا طریقے سے ایجسٹ ہو جائے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں دل کسی آنچ پہ جو ہے میں ان کو جو ہے گرم کریں پھر میں اس کی سائٹ چینج کرتی ہوں اور پھر میں آپ کو سرک کر کر دکھاتی ہوں یہ ہمارے مسید دال چیز سیمیچ کا یار ہے مجھے امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو سرور پریس کریں آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ آپ کو بہت شکریہ 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 آپ کو بہت شکریہ